تو اسا ٹھنڈا پڑے پورا ایشیا لارجلی لال اور ہرے کے بیچ میں جھولتا ہوا آپ کو نظر آئے گا حالانکہ ہینڈوور برا نہیں ہے پچھلا ہفتہ یو ایس کے مارکٹس کے لیے اچھا رہا وہ ڈیٹا پوائنٹس کے بیچ میں فرائیڈے کو ایک چوتھائی فیزدی لارجلی تینوں بیچ مارکس مضبوطی کے ساتھ ہم جو ڈائجرس کر کے کہتے وہ تھا یو ایس کا مارکٹ فلیٹ سے ایک چوتھائی وہ سارے ہی بنجمہ کے ایک چوتھائی فیزدی اوپر تھے اور آج صبح کے فیوچرز بھی اپ ٹو ایک چوتھائی فیزدی مضبوطی کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں تو کہاں فلیٹش سا رجحان ڈائجرس کیا سیشن بھی اچھا نکلا فیوچرز بھی مضبوط ہیں تو یہ ڈیفرینچل ہے جو گفت نیفٹی اور ہمارا تھوڑا سا موڈ بھی فرائیڈے کو صدر گیا تھا تو تھوڑا سا ہم آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں یا پھر ایشیا میں ہری سائیڈ میں ہم نظر آ رہے ہیں اچھا ہے پنیہ جی سے جان لیا جائے ویکنڈ کیسا رہا اور کیوز کیسا ہنیر جی گوڈ مارنگ جیسے اپنے آپ بڑی تیزی تھی ویسے ان کے ہاں بھی تیزی تھی اور ہفتہ بہت ہی شاندار بیتا ہے بہترین ہفتہ اس کو کہیں گے تین تین پرسن پانچ پانچ پرسن تک انڈیکس اوپر گئے تو پرانے وہی اکنومک ڈیٹا پر ہی مارکٹ خوش تھا اور ایک بڑی ریلی بنی پورے ویک میں ساری جو کنزوری انہوں نے پچھلے پانچ اگست سے کی تھی لگ بھگ اس کو ریکور کر لیا ہے ٹیکنکلی اب ایسے جنکچر پر کھڑائے گئے اگر دس بیس پوائنٹ اور اوپر ایس این پی گیا تو پھر بڑی تیزی بن سکتی ہے لیکن یہ تیزی کنڈیشنل اسٹار لگاوا اس میں شکروار کو جیکسن ہول میں فیڈ چیئرمن جے پاول صاحب کا لیکچر ہے تو اب مارکٹ کے ٹریڈرز کنفرمیشن چاہتے ہیں کہ آپ بول دو وہاں پہ کہ ہم ریٹ کٹ کے لیے ہم تیار ہیں تو فرائیڈ سیشن بہت امپورٹنٹ ہوگا وہ اگر جسے جنرل ہی ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ فیڈ شیئر سیمپوزیوم اگرہ میں کھل کے کوئی بات نہیں بولتے انڈیکیشن دیتے ہیں زیادہ زیادہ تو اگر وہ ٹائٹ لپڈ رہے کچھ انڈیکیشن وغیرہ دیئے تب تو مارکٹ اور کنٹینیو کرے گا لیکن اگر انہوں نے کچھ ایسا بول لیا کہ ابھی اور ڈیٹا دیکھیں گے تو مارکٹ فر نراش ہو جائے گا یہ بہت امپورڈنٹ فرائیڈے کو ہوگا اس لئے سارے ٹریڈرز بروکر سب کی نظر رہی پر لگی ہوئی ہے حالانکہ زیادہ تر لوگ مانتے ہیں اچھا ہی بولیں کہ ایک ریٹ کٹ ہوگا حالانکہ یہ ہوپ جو ایک سمیں ایک پرسنٹ سے اوپر تک چلے گی تھے کہ سال سوہ پرسنٹ تک کٹ ہوگا وہ گھٹ کے نائنٹی ٹو بیسس پرنٹ تک آ چکی ہے لیکن ایک پرسنٹ سے کمی ہوگی سو وہ ایک بہت انٹریسٹنگ جنگچر پر مارکٹ کھڑا ہوا ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں ایک نومک نیوز جیسے کنزیومر سنٹیمنٹ کے نمبر آیا جو وہ بھی بہت سٹرونگ آیا ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریٹیل سیلز کے نمبر بہت سٹرونگ نمبر آیا تھا ایک طرف دیسیشن کا فیر ختم تو جرور ہو رہا ہے لیکن یہ چندہ بھی پیدا کرنا ہے کہ یہ اگین نمبر بہت سٹرونگ آنے لگے ہیں لیکن پھر بھی مارکٹ اس امید میں ہے کہ ریٹ کٹ کی باتیں ہوں گی تو وہ تھا ہاؤزنگ سٹارٹ کا ایک ڈیٹا ہے بہت امپورٹن ڈیٹا ہوتا ہے یو ایس کا نئے گھر کتنے شروع ہوئے بننا وہاں پر کنسٹریکشن تو وہ نیچے گیا ہے یہ اچھی خبر ہے تو مارکٹ تھنڈا ہو رہا وہاں پر تو نیٹ نیٹ اگر آپ دیکھیں گے تو مارکٹ میں بہت اچھا سٹ اپ یو ایس کا بنا ہوا ہے بھارتی بزاروں نے اس دن اس سٹ اپ کو سمجھا اور بڑھیا شکروبار کو تیزی بنی میرے خیال میں وہ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ ابھی بھی سٹ اپ میں کوئی دککت نہیں ہے گولڈ پچیس سو ڈالر کے اوپر پہلی بر بند ہوا ہے لیکن سیف ہیون میں جائیں گے لوگ کیونکہ بہت سارے جیو پولٹیکل کنسنس ہیں ابھی بھی وہ ہیڈلائن کی رہی تھی کہ کچھ معاملے تھنڈا پڑھ رہا ہے اس لیے گروڈ تھنڈا پڑھ رہا ہے نہیں وہ پچھلے ہفتے سے ہی روز چل رہا ہے اس میں کچھ تھنڈا ڈانی پڑھ رہا ہے اینی ٹائم اینیثنگ کینہ پڑھ رہا ہے تب اب چڑھا رکھا ہے نہ روٹی سے کر رہے نہ ہوتا رہے بھٹی مڈال لکھا پکار سے کر رہے اس کو دیرے 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 بیریانی بن رہی تو وہاں تو کچھ پتہ نہیں جلنا لیکن گولڈ اوپر گیا ہے یہ ایک اینڈکیشن ہے اس کو لینا چاہیے پھر رکھتا ہے کہ ابھی فیلال ایکوٹی کے لئے سٹٹپ اچھا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے سپورٹیو رہے ہیں گلوبل سنکیت پچھلے ہفتے شروعات سے سپورٹیو تھے ہم لوگ ڈیولی رسپونڈ نہیں کر پا رہا ہے کہ فرائیڈی کو وینچوری ہم نے رسپونڈ کیا بڑیہ بہت بڑیہ سٹٹپ پچھلے ہفتے دن رہی جی کہہ رہا ہے اب میں بنا کے لائے ہوں پلاسٹ ویک کے یو ایس کے ریٹرنز دکھائیے گا ایس ان پی آلماس چار پرسنٹ ڈاؤ تین پرسنٹ نازڈیک پانچ سبا پانچ پرسنٹ ویک آن ویک کے گینز شاید اس سال کا سب سے بہترین ہفتہ اور اس طرح کا موو بنائے کہ ایس ان پی اگر دو پرسنٹ چڑھ جائے یہاں سے تو اپنے ریکارڈ ہیس پہ واپس پہنچ جائے گا اس طرح سے تھی کہاں اگس کی شروعات میں موٹ تھا کہاں یہ دو انفلیشن کا اور میرے کہا جو ریٹیل سیلز کا ڈیٹا ساری تصویر بدل دی کہاں ڈر لگ رہا تھا ریسیشن ریسیشن فیئرز اور کہاں آپ پھر سے دھیرے سے بولنے لگے سوفٹ لینڈنگ سوفٹ لینڈنگ کچھ نہیں ہے سب بڑی آ رہے گا تو موٹ بدلا اور کیا مارکٹ نے مووو دکھایا ہے خیر ہماری لئے ہینڈ آور بڑی اب چلا جائے منس کے پاس اور سمجھا جائے سمجھے گئے اچھا منس کے پاس جاؤں اس سے پہلے ترنیسا فرائیڈے کا سیٹ اپ دکھا دیتا ہوں فرائیڈے کا سیشن دکھائیے گا ایک بار سکرینز پہ بڑی آ موووز چار سو پوائنٹ کا اچھال فرائیڈے گیڈنگ سیشن میں اور ایف آئی آئیز اور ڈی آئیز کی دونوں کی کیش میں بائنگ ان فاکٹ نیٹ فلوز تھے قریب تین ہزار تین سو ستتر کہ لیجے تین ہزار چار سو کروپے کے اسپاس کے نیٹ ان فلوز آئے تھے دونوں کی طرف سے کیش میں بائنگ ہوئی تھی واحدہ میں ایف آئیز کی طرف سے بائنگ دیکھنے کو ملی اور ڈیٹا بیوٹیفلی دکھاتا ہے شروعات میں کورنگ کے مووز آئے تھے جو شورٹ پوزیشن سی سولہ ہزار کے آس پاس کانٹریکٹس کٹے شورٹ اور لگتا ہے انچولی پھر بڑی آ لانگز آئیڈ ہوئے تھے فرائیڈے کو دراصل ساڑھے اٹھارہ ہزار لانگ کانٹریکٹس آئیڈ ہوتے پچاس پرسنٹ کے آس پاس اب ان فاکٹ ایون ففٹی ففٹی آپ کو نظر آئیں گے لانگر شوٹ اس سمیں سسٹم میں اور ہاں ایک ایشو بار بار چرچہ رہتی ہے ایف اینو میں کرب والے سٹاکس سترہ سٹاکس ایف اینو کے کرب میں تو وہ تھوڑا سا انڈویجلی تھوڑا سا اوریڈٹ ہوگا لیکن سمیقران فرائیڈے کے دکھ بڑیا رہے تھے تو پھر اپروچ کا رکھا جائے یہ سمجھنے کی ضرورت مانس فرائیڈے کا سیشن بڑیا پورے ہفتے کی ویکنیس کی بھرپائی ہوئی چوبیس پانچ سو کے اوپر بڑیا ویکلی کلوز ملا ڈیٹا چارٹ سیٹ اپ دیکھتے ہوئے کیا فردر گینز کے لیے آپ فردر اپسائیڈ کے لیے پلے کرنا چاہوگے کیا سیٹ اپ بولیش لگ رہا ہے آپ کو اپروچ کر رکھوگے نفٹی پہ اور لائکوائز نفٹی بینک پہ گوڈ مورننگ آپ کو